بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا برہان سے گزر کے آئے ہیں آج تبقو ہے آج تبقو ہے اعلیٰ عدالت سے عونرابل جیجز سے کہ وہ وہی کریں گے جس کے لیے پورا ملک سانس روک کے ان کی طرف دیکھ رہا ہے پانچ دن ہو گئے ہیں بہت وقت ہو گیا ہے امید ہے کہ وہ آج ہی فیصلہ دیں گے جلد فیصلہ دیں گے جتنا ٹائم گزرا کتنا دو منٹ ہوئے پانچ منٹ بھی نہیں تھے پانچ منٹ میں یہ آئین معتل ہوا پانچ منٹ میں اسیملیاں ڈیزول ہوئی اسیملی پروروگ ہوئی اور پاکستان ایک ایسے دورائے پہ پہنچا جو ہم نے اپنی بہترین کالی تاریخ میں بھی نہیں دیکھا جو بہترین آمرون بھی نہیں کر کے دیا پاکستان میں اور اس وقت ہنڈرڈین سیونٹی سکس غدار جو ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ ان کے حوالے سے فیصلہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری اسیملیاں پورا ملک اور بین الاقوامی دنیا بھی اس وقت دیکھ رہی ہے کہ عالمی دنیا پوری دیکھ رہی ہے عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے سیول سوسائٹی نے ایک بہت لمبا خط لکھا ہے اور دوسری پاکستان بار کاؤنسل کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری جمہوریت پسند خلقت پاکستان کی اس وقت سانس رکھ کے کھڑی ہے کہ صحیح فیصلہ ہوگا لوٹ شپس یاد رکھیں گے کہ پاکستان نے کبھی کسی آمر کو کبھی کسی شب خون کو آئین پر جو کیا گیا ہے اس کو نہیں مانا لوٹ شپس یہ بھی یاد رکھیں گے مجھے امید ہے اور ہم سب منتظر ہیں کہ جو آمریت اس وقت مسلط کی گئی ہے اور جو کو ہوا ہے ہمارے آئین پر اس کو وہ ہٹائیں گے اور آج پھر ہماری اسیمبلیاں اپنے وقار کے ساتھ بیٹھیں گی الیکشن کے معنی ہوں گے اور پاکستان میں پھر الیکشن ترمیم کر کے ہم آگے بڑھیں گے الیکشن لوز میں ترمیم کر کے ہم آگے بڑھیں گے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کل جو پنجاب اسیمبلی کے باہر بھی کھلوار ہوا ہے ان کے ساتھ بھی عجیب اور غریب گھنونا ایک مزاق کیا گیا ہے جب سارے عراقین ایک اکثریت جب بھی جہاں جمع ہوئی ہے تو پی ٹی آئے کے ہواریوں نے اور ان خود نے اور ان کی بہت ہی اب میں سمجھتی ہوں گرتی بھی ساکھ نے وہاں دھڑنا بولا وہاں خاردار تارین لوگوں کے گھروں پہ لگائے گئیں جو ہم نے وہاں مناظر دیکھے ہیں پنجاب اسیمبلی کے کل کہ ڈیپٹی سپیکر کو بھی اندر جانے سے روک دیا گیا اور پھر ایک حقیقی جس طرح یہاں اسیمبلی چلی تھی وہاں بھی چلی اس طرح کا رواج اور اس طرح کا حق جو ہے اس کو سلب نہ کیا جائے یہ آئینی حقوق ہیں ہمارے اور ہمیں آج انصاف چاہیے پاکستان کو انصاف چاہیے آئین کو انصاف چاہیے یہ میری اور آپ کی جنگ نہیں ہے صرف یہ پاکستان کے آئین کی پاکستان کے وفاق کی اور پاکستان کے لوگوں کا لمبا اور طویل مقدمہ ہے جو آج جا کے اختتام پذیر ہوگا پانچ لمبے دن جب کچھ نہیں آ ملک میں کام کر رہا ہے سارا ملک معطل ہے سنڈے سے لے کے آج تک اور آج فیصلہ ویسا ہی ہونا چاہیے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن امید ہے کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو مستقل طور پر دفن کر دیا جائے گا اور ایسا کوئی آمیر جو آئین پر شبخون مارتا ہے دن دہارے کبھی سپیکر کے ذریعے کبھی کسی اور کے ذریعے اس کے لیے مستقل طور پر دروازے بند کر دیے جائیں گے چاہے وہ پنجاب ہو کوئی بھی صوبہ ہو یا یہ ایوانِ بالا ہو اس ایوانِ بالا کا تقدس بری طرح پامال کیا گیا اور افسوس سے میں کہوں گی کہ روز ہم یہاں آتے ہیں استداء لے کے کہ جی لورٹ شپ انصاف کیجئے انصاف کیجئے پاکستان کے ساتھ جس جس کے لیے ہم کھڑے ہیں استداء کر کے اور اس انصاف کے حوالے سے یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہمارے سارے ایمین ایس کیا غدار ہیں اور اگر ان کو غدار کا پرچہ کسی نے دیا ہے کون یہ باٹ رہا ہے غداری کے پرچے کون ہوتے ہیں وہ تو ان سے کہیں کہ شباہد لے کر آئیں اس کے بعد ان سے کہیں بہلے رسٹور کریں اسمیلی اور اس کے بعد ان سے کہیں شباہد لے کر آئیں ثبوت لے کر آئیں ہم بھی دیکھیں گے کون غدار ہے کون وفادار ہے ہم بھی دیکھیں گے کہ آئین کی بالا دستی کون کرتا ہے ہم بھی دیکھیں گے کہ قانون اور انصاف کون کرتا ہے یہ تو واضح ہو گیا ہے سب کے سامنے کھلیام کے تحریک انصاف نے کبھی نے انصاف کا بہت پہلے دامن چھوڑ دیا تھا بہت پہلے انہوں نے سچ کا دامن چھوڑ دیا تھا اگر کبھی تھا بھی تو یہ تو اب واضح ہو گیا ہے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کے سارے دوست ان کے سارے ہواری ان کے چور چکار اور میں یہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں انہوں نے چار سال استعمال کی ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہم اس طرح کی سیاست نہیں کرتے وہ اب سب فصلی بٹیروں کی طرح اڑنے لگے ہیں اور پاکستان کا سرمایہ آپ لوگوں کے ٹیکسز کا لے کے باہر جا رہے ہیں ان کو کسی نے ای سی ال پہ کیوں نہیں ڈالا پوچھیں اس پوری حکومت کو ای سی ال پہ ڈالا جائے جو سابق حکومت ہے ان کو فوری طور پر ای سی ال پہ ڈالا جائے اور ان کے جرائم کا اس وقت فوری طور پر سنوائی ہونی چاہیے صد باب ہونا چاہیے اس کے بعد ہی ہم کہیں گے کہ انصاف ہوا ہے لیکن سب سے پہلے فوری طور پر ہم منتظر ہیں کہ آج ہماری اسیملیاں پھر اپنے اعلیٰ ایوانوں میں اپنی صحیح جگہ میں بیٹھوں گی اب میں اس کو کہوں گی فیصل کریم کنڈی سے کہ وہ بھی آپ سے اپنے کلمات سے شہر کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے شہریر رحمن صحبہ نے کہا کہ آج ہمارا ملک پانچوہ دن ہے کہ بغیر آئین کے چل رہا ہے آئین توڑنے میں صرف آدھا منٹ لگا اور اس آئین کو بحال کرنے میں آج ہمیں پانچ دن لگ چکے ہیں اور ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اور کتنا آئین کی بحالی کے لیے انتظار کرنا پڑا جا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آج جو پانچ دن سے انتظار کر رہی ہے اس کا آج عالی عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی ہماری تو یہ خواہش تھی کہ فل بینچ کے ذریعے اس عوام بائیس کروڑ عوام کی مستقبل کا فیصلہ اور آئین کا فیصلہ ہوتا لیکن ہمارے وقلہ سے چار اپریل کو ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو اس بینچ پہ اعتماد نہیں ہے تو پاکستان پیپس پارٹی چار اپریل کو کیا جواب دیتی وہ جواب تو ہر پاکستان کے شہری کے پاس ہے کہ چار اپریل کو پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ کہاں پر کیا کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس بینچ کو قبول کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ بینچ اس آئین کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال کرے گی آپ نے کل پنجاب اسمبلی کو دیکھا خاردار تارے لگا کر عمریت میں ایسا کام نہیں ہوا جو اس وقت سیویلین مارشلہ میں ہو رہا ہے ممبرز کو جانے نہیں دی گئے آگا کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو کہ ایکٹنگ سپیکر ہے اس کو جانے نہیں دیا گیا اور ان کے سارے اختیارات موطل کر دی گئے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی بات نہیں بان رہے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو خون خرابہ ہو لیکن جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں خون خرابہ ہو اس ملک میں جو ہے بہشتگردی ہو ہم نے پہلے بہت سی ایسی چیزیں دیکھ چکے ہیں ہم آج ایک دفعہ پھر عالی عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایک سو چھتر پارلیمنٹیرینز جس کے اوپر غدار کا لکب دیا گیا ہے غدار کہا گیا ہے اس کے اوپر فل فور ایکشن لیا جائے ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں ورنہ پھر ہمیں مجبور ہونا پڑے گا اور عالی عدلیہ کے بار ان پارلیمنٹیرینز کو پھر دھرنا دینا پڑے گا انصاف مانگنا پڑے گا کہ یہ فیصلہ کریں کہ آیا یہ ایک سو چھتر ایمینیز جو ہیں یا پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ غدار ہیں یا جنہوں نے آئین توڑا ہے وہ غدار ہیں آج آپ دیکھیں جیسے شہری رحمان صاحبہ نے کہا ہم نے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ ماضی کی وزیراعظم اس کی کابینہ اس کے نورتن اس کی صوبائی کابینہ صوبائی وزیراعظم کے نام ای سی ال پہ ڈالے جائیں یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ فرسٹ لیڈی خاتون اول کی مشیر خاص ان کی فرنٹ مین وومن وہ اس ملک سے فرار ہو چکی اس کے فرار ہونے میں سہولتکار اس ملک کا سابق وزیراعظم عمران خان اور پنجاب کی حکومت تھی جس کو سیکیورٹی اور پروٹکول میں ائرپورٹ چھوڑا گیا اور ملک سے فرار کیا گیا اس کے تمام اس نے یہاں پر جو غبن کیا اس نے تمام جو کرپشن کی اس کا جو کھورا ہے وہ بن نگالہ تک جاتا ہے اس سب چیزوں کا حساب ہوگا یہ تو صرف ٹریلر ہے باقی جو ان کے سکینڈلز آنے والے ہیں آپ دنیا کے سکینڈل بھول جائیں گے اور انشاءاللہ ان کا حساب ہونا ہے ان کو عوام کے عدالت میں بھی جانا ہے ان کو اس عدلے میں بھی جانا ہے ان کو نئے بھی فیس کرنا ہے اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ساتھ جنہوں نے کھلوارٹ کی ہے ان سب کا انہوں نے حساب دینا ہماری بیٹھی ہے شورا ہماری ساری جوائنٹ اپوزیشن دن رات مل رہے ہیں ہم لوگ اور یہ فیصلہ تو آ گیا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ اسیمبلیاں بحال ہوں سٹیٹس کو انٹی اسیمبلیاں بحال ہو کیونکہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہوا ہے جو کل ہوا ہے سنڈے کو ہوا ہے دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے یہ جائیں گے دیکھیں میں مفروضوں پر بات نہیں کرنا چاہتی لیکن ہماری پوزیشن بہت واضح ہے ہم ان کے پھونس دھمکی کے ذریعے کیے ہوئے بلڈوزن کے ذریعے کیے ہوئے جو ترامیم ہیں الیکشن قوانین میں ان کو منظور نہیں کرتے ہم نہیں چاہتے کہ ایک متنازہ الیکشن پھر ہو ہم نہیں چاہتے ملک میں انکی اور انتشار پھیلے ایک اور شدید متنازہ الیکشن سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو ایک آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اور سارے اداروں کے ساتھ مل کے ساری پولیٹیکل پارٹیز جیسے معذب ماشروں میں ہوتا ہے مل بیٹھ کے ایک الیکشن ریفارم کریں اور پھر آگے بڑھیں ہمیں کوئی الیکشن سے تکلیف نہیں ہے ہمارا پہلے دن کا مطالبہ تھا بلکہ ہمارے تو سارے ورکرز بہت اس وقت جشن میں کہ ان سے نجات ملی یہ تو ہمارے سارے ڈیویزنز یومِ نجات میں آ رہے ہیں ہر ڈیویزن پر بیورٹ پارٹی یومِ نجات بنا رہی ہے کہ ہم نے ان کو ہٹایا عبامی مارچ کا مطالبہ تھا لیکن یہ ہاں عبامی مارچ کا چیئمن بلاول بھٹوزہداری کا مطالبہ تھا کہ یہ ہو لیکن ہم نے بار بار واضح کیا ہے کہ ہمیں الیکشن ریفارم چاہیے اور ہمیں وہ چاہیے ایسا الیکشن چاہیے جس سے کوئی اور آگے نہ بھڑکے ملک میں کوئی اور ایسا راستہ نہ ہمار ہو جس سے کوئی غیر آئینی اقدام لیے جائیں یہ ایسا کوئی تالعامہ پھر جا کے بیٹھ جائے عامر کہ جو پھر سیویلین ایک ڈکٹیٹر شیپ بن کے بیٹھ جائے نہیں ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ بغیر الیکشن ریفارم کے بغیر اس وقت کے آگے جائیں جو آپ کو جس جو درکار ہے اس طرح کی ترامیم کے لیے اس طرح کی اصلہ کے لیے اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ابھی جو بھی اقدامات یہ کر رہے ہیں اس وقت تیزی میں اپنے اس وقت راہ ہمبار کرنے کے لیے اپنے لیے تو وہ سارے اقدام بھی ریورس ہوں گے نا وہ سارے اقدامات ریورس ہوں گے یہ عالی عدالت اس وقت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اور صحیح فیصلہ کرے گی عوام اور آئین کے حق میں بس سانکیو یہ بغیر اگر فیصلہ آتا ہے اندر جانا ہے ہمیں نہیں محفوظوں پہ نہ بات کریں وہ تو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں ہے کیا پھر ایسی صورت میں الیکشن کا بائی کورٹ پہ مزنگا آپ کو یہ پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کریں گی یہ تو بات پیف اینڈ بٹس پہ تو نہیں چل سکتا نہیں محفوظوں پہ آپ آگے نہ چلیں نا آج کی فیصلے کا انتظار کریں دیکھیں وہاں کی ریڈرشپ اس پہ فیصلہ کریں ہم نے کل سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کی آہ مسلم لیگ نون کے وقل آنے ڈیفرنٹلی آج وہاں کی ریڈرشپ آہ سندھ ہائی کو اپنا پنجاب ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کرے گی اور انشاءاللہ ہم آئین کی اور جمہوریت کی بالی کے لیے ہر اتر جائیں گے